جہیند آج کونٹ ٹاپک کافی اچھا ہے اور یہ آپ کا ٹاپک جو ہے ریبیدی کال کی جو ندیاں ہے اس سے کیا ہے سمبندیت دیکھئے گا ہر سمیں ہر جگہ ہر آدمی کے نام ایک یاسا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ کسی بچے کا نام اسکول میں آپ کا جو ہے ای بی سی ڈی کچھ بھی ہوتا ہے جیسے بچے کا نام اسکول میں راحول ہے لیکن گھر اس کو جو ہے بٹو کٹو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے کا بدل جانے سے آدمی کے نام میں کیا ہوتی ہے پرورتن ابھی حالی میں دیکھئے گا نام میں کیا رکھا ہے بہت سارا جو ہے ایو پی میں نام پر کیا رکھا لیکن نام میں بہت کچھ رکھا ہے اور یاد رکھیں سمیں کے ساتھ نام میں کیا ہو جاتی ہے پرورتن ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی لڑکی کے نام مانکہ چلسر کسی لڑکے کے نام اگر میرا ہی نام راجیو انجن ہے تو میرے دھرم پر اتنی کے نام اس کا جو ٹائٹل لگ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کا جو پرانا والا سرنیم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جو رگبیدی کال کی ندیہ تھی اس وقت اس کا کیا نام ہوتا ہے لیکن آج اس ندیہ کے ہم کس نام کے نام سے جانتے ہیں ہم اس کے وارے میں کیا کریں گے چرچہ کریں گے اور کعب بتا دیتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے نام میں بہت کچھ رکھا ہے آدمی کی نام سے یہ اپنی پہچان بنتی ہے اور وہی نام سے آدمی برباد بھی کیا ہو جاتا ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ بات کریں گے ندی کے بارے میں اس ندی کے بارے میں جو رگبیدی کال سے کیا ہیں بکھیات ہیں اور آج اسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں کہا کریں گے چرچہ کریں گے دیکھئے گا آشکنی اور آشکنی ندی کے آدمی کے نام کیا ہے چناب یہی چناب ندی ہے جو پورے بیس کی سب سے اونچی کیا ہے بریج بنی ہوئی ہے جو کی جمہوں کسی میٹ کے راج میں کیا ہے استیت ہے جو ایپل ٹاور سے بھی کیا ہے کافی اونچائی پر کیا ہے وہ آپ کی جو ہے پول استیت ہے لیکن یہ جو چناب ندی ہے اس چناب ندی کا سنبند رگبیدی کال سے ہے اور رگبیدی کال میں چناب ندی کو آشکنی کے نام سے جانا جاتا ہے چلے تی بات تو جانیں گے ایک اور ہمارے پرانے آپ کا جو ہیروین ہے ایک سرس ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوں گا بیپاسا برشو کیا نام ہے بیپاسا برشو سر آپ ہمیں آج بیپاسا برشو کے بارے میں کیوں پڑھا ایک چولی کیا ہے کہ بیپاسا کی بات کر لے تو بیپاسا ایک ندی ہے جس کو آشک دیٹ میں اسے ہم لوگ بیاس ندی کی نام سے جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں بیاس ندی کے بارے نام سے جانتے ہیں تیسرا ندی ہے پرشنری پریشنری آپ کا جو ریگبیدی کال کے ندی ہے آج اسے ہم لوگ رابی ندی کے نام سے جانتے ہیں یہ کتنا سننے نام ہے بیتاستہ 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 لیکن یہاں ہم لوگ بیتاستہ کی بات کرتے ہیں بیتاستہ کی بات نہیں کرتے ہیں تو بیتاستہ آپ کا ریگبیدی کال ہے ندی کے نام لیکن آج اسی بیتاستہ کو ہم لوگ جھیلم ندی کے نام سے جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں جھلا ندی کے نام سے جانتے ہیں کمبھا دیکھئے آپ ایک بیدی کال میں کمبھا تھا اور آنش کریٹ میں اسی کمبھا کو کابول ندی کے نام سے جنا گیا ہے اور یہ کابول جو ہے آنش کریٹ میں پھگانستان میں جتی تھے اور کابول جو ہے کیا ہے آپ کا پھگانستان کی رزدھانی ہے ٹھیک ہے نا کرومو کرومو ندی ہے آنش کریٹ میں اس کا نام کیا ہے کررم ندی ہے ٹھیک ہے نا گومتی ندی آنش کریٹ میں اس کا نام کیا ہے گومل ہے شواستو ندی آج کے لیٹمی اس کا کیا نام ہے سوات ندی کے نام ہے دیکھیں سوات کا ٹیم بتایا جاتا ہے اسی طرح سواستو اور آج کل کیا ہے سوات ہے سبانیرہ آج کے لیٹمی سے گنڈک ندی کے نام سے جانتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے نرائنی ندی یہ نرائنی ندی آپ کا جو ہے ہمالے کے مد سے نکار ہوتی ہوئی جو حاجی پور کا چھتر ہے وہاں پکا ہوتی گنگا سے مل جاتی ہے جانے جاتی ہے ایسے بیدوں میں ماننا ہے کہ نرائنی ندی کیا ہے شومن بھگوان بشتیوں کی پتنی بتائی گئی ہے اور اس کا بستار جو ہے آپ کے ہمالے سے لے کر آپ کا جو ہے جو مد آپ کا جو بیہار کا جو چھت ہے جو کی رزدھانی ہے وہیں پرکا ہوتی جا کر حاجی پور میں ملتی ہے ٹھیک ہے آج کے بات کر لیتے ہیں ستدری ندی جو آج کے لیٹمی ستتلہ ندی کے نام سے جانے جاتی ہے اور درستہ تی ندی جو کی آج کے لیٹمی گھگر ندی کے نام سے جانتی ہے یہ آپ کے اگارہ پرمکھ ندی ہے جو کی آپ کے کیا ہے بیدی کا سے کیا ہے سمبندیت